اسلام علیکم ناظرین دماغ ہونے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان مردہ سبان بیگ ہم موجود ہیں تاریخی فریرال میں اور آج لے کر آئیں ایک بہت ہی دلشفت سوال اور سوال کچھ یہ ہے کہ جناب ایک عدد گاڑی ہے بھرپور افتار میں ہائیوے بجا رہی ہے اور اسی دوران اس کو پیش آتا ہے ایک حادثہ گاڑی تبا اور برباد ہو گئی لیکن اس کی ایک لائٹ ہے جو مستقل ون بج ہوئے چلی جاری ہے ایک آخر ایسا کیوں ہے چلتے ہیں لوگوں کے پاس اور جانتے ہیں اس کیا جواب میرا بھائی ایک باز بہتا ہو دماغ ہے الحمدللہ سوال کرلوں ایک سوال کرنے سے پہلے ہی بلبلہ آگا ہے سلسلہ یہ ہے کہ ایک ڈرائیور ہے جو گاڑی کو لے کر جا رہا ہے ہائیوے پہ گاڑی جا رہی ہے بھرپور افتار میں نے ایک سو چالیس پچاس کلومیٹر اس کی ریز ہے اور اچانک ہوا گاڑی کو حاصل ہے ایکسیلنٹ کے نتیجہ پھوری گاڑی برباد لیکن گاڑی کی ایک لائٹ بچی ہے جو مستقل بنبوج ہو رہی ہے کیسے پوسیبل ہے سر کچھ تو ہے کچھ تو ہے وہ تو چینل بھی ہمارا کچھ تو ہے اس کے علاوہ کیا ہے گاڑی کون چلا رہا ہے گاڑی بھی انسان چلا رہا ہے اندر سوڑی لیکن کیسے پوسیبل ہے سب برباد ہو گیا ہے یہ ایک لائٹ بچی بنبوج ہو رہی ہے آگ لگ گی تھی نا آتما ہی ہوگی اس کے اندر آتما ہی ہوگی آتما ہی ہوگی آتما ہی ہوگی جو اس میں تھا ٹک ٹک ٹکا کرو دادا تم بس چھوٹے موٹے یوزے بس چھوٹے موٹے یوزے رہے ہیں چاہ سا ڈیسنگ چشمہ لگایا ہے اس لڑکیاں نے یہ ضرور دے گا جواب اللہ چاہے تو کچھ بھی پوسیبل ہے اللہ چاہے تو تو سورج کو کیا کر دیتا ہے لیکن اس کا تھوڑا سا تھا ٹیکنکل جواب ہے کوئی دکت تو لگا دادا بیک بیک ٹانگا ہوا ہے لڑکیاں نے سورج بورا لگ رہا ہے نا میں نے کہا تھا دیکھو سورج کی چھوائیں لگ رہی ہیں نہیں لگ رہی ہون ہے اب تم نے کہا ہون ہے بھائی دماغ گاڑی کی آخری لائٹ بنبوچ کیسے ہو سکتی ہے وہ کوئی انڈیکیٹر اس میں جلتا بوچتا وہ لگ رہا ہے مگر وہ کیونکہ گاڑی کے بلکل ذرہ ذرہ الگ ہوگی ہے ٹھیک ہے وہ لائٹ اس طرح کی ہے کہ وہ جل بجری محسوس ہو رہی ہے ہمیں مگر وہ جل بجری نہیں ہے سوچو مسلمانوں سوچو I don't know سب سے حسان جواب ہوتا ہے سینئے ریدر جواب آنا چاہیے گاڑی سوچو جاری ہے جاری ہے ابھی تک جاری پہ ہی رگیا میں کتنی سپیڈ پہ جاری ہے ایک سو چالیز ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ کروس مار دیا پھر گاڑی کی لائٹ ہوئی آتی ہے لائٹ نہیں ہوئی پہلے ایکسرنٹ ہوئا پھر لائٹ ہوئی آجا لائٹ ہوئی ارے ادھر دیکھو نا ادھر کہاں دیکھ رہے ہو اس کی بیٹری چل دی تھی لڑکا شرما بھی رہا ہے اور دماغ بھی جلا رہا ہے بیٹری چل دی تھی نہیں پتہ نہیں میں نے سوال پوچھا ہے سنائے مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہا ہاں سے کیوں آپ کا سوال یہا تھا سوال وہ تو کرتے رہنا نا آپ سوال کا جواب دو گاڑی کی لائٹ ہے آگے پیچھے کہیں کی بھی ہو سکتی ہے یہ بند مجھ کیسے ہو رہی ہے نہیں ہو سکتی نا بس جل کے بند ہوگئی ہوگی اسی ٹیم ایکسرنٹ ہوگی ہے کیوں جلے گی لیکن یہ ماتنے کو تہیار نہیں آگے جلتے ہیں تو ہمیں جواب نہیں ملا ہے کسی اور سا اس کا جواب لیتا ہے اس گاڑی میں کچھ ہوگا گاڑی میں جن من ہوں جن جن لائٹ ہو جلا کیسے کیسے ہو سکتا محسوس ہو رہی ہے لیکن جل بلتاب جیسے پاکستان ترقی کر رہا ہے محسوس کر رہا ہے ہو نہیں رہا خراب ہوگی ہوگی اور کیا ہو سکتا ہے خراب ہونے سے تو بچتی بند ہوگی نا چل کیسے گئی سمجھدار لگ رہا ہے ہینڈ سم اب دماغ سے بھی نہیں آپ پتہ لگے ایک لائٹ بچی ہے مستقل بند ہو جو رہی ہے کیسے پوسیبل انڈیکیٹر ہوگا تو اس میں اتنا ٹائمنگ ہوگی کہ اس کے جنوبہ اس کو وہاں سے اس کو پاور مل سکے ٹیکنکل بات ہے لیکن جب بیٹری کا پانی نگلی گیا ٹرمینال آدھا ہو در گیا آدھا ادھا گیا نہیں تو ایکسلنوں کے پانی پہ گئی ہے نا وہ تو ہائیوے پہ کون سا پانی آئے گا کیا خرید کے لے جا رہے تھے کیا بھائی ایکسلنٹ ہوگا پہ ڈال لی رہا ہے نہیں وہ ایکسلنٹ ہوگا پوری گاڑی برباد ریضہ ریضہ ہو گئی کچھ نہیں بچا آخری لائٹ ہے مستقل بنبوچ کیسے سر مندے میں کون سی بٹی ہوتی ہے سر کون ہے جو لائٹ ہوگی ساتھ پانا ہوتا ہے جو بٹی ہو سکتی ہے جو اس کے جل بجو ہو رہی ہو پر بھی زندہ بچ گیا ہوتا نہیں سر گاڑی کی لائٹ ہے گاڑی کی بٹی ہے مستقل بنبوچ ہو رہی ہے سر کیسے سمجھ میں نہیں آرہا کیسے بجی اس کا ملپ جماغ ہو دماغ ہونے لیکن جواب نہیں آرہا جلے آگے پڑھتے ہی کسی اور سے اس کا جواب لیتا ہوں ان سے بوشت ہے بیٹا تم سب سے ایک سوال ہے سوال ہے بہت آسان سا کہ ایک ادت گاڑی ہے ہاتھ اٹھانا جس کو آتھا ہو ٹھیک ہے لیکن اس کی لائٹ بچی ہے جو مستقل بنبوچ ہو جا رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے انڈیگیٹر ہوگا زیادہ انڈیگیٹر ہوگا سر آپ کیا کہیں گے چار آنکھوں سے دیکھ رہا تو میک میں تو انگری بلٹ بنے ہوگی انڈیگیٹر کی لائٹ بند پوچھ ہو جی ہوگی نہیں تو سر سب برباد ہوگیا تو کیسے ایلیکٹری سٹی کہاں سے مل دی ہے سب کو ٹھوٹ ٹھوٹ کا چکار ہے پھر کیسے بھائی سے پوچھ لیتا ہوں انڈیگیٹر کی لائٹ ہوگی گاڑی برباد ہوگی ہے لیکن انڈیگیٹر پوری گاڑی برباد ہے جب بند بچ کیسے ہو رہی ہے یہ سمجھ نہیں آرہا بتا دے کچھ تو بتاؤ کچھ تو بتاؤ کچھ تو بتاؤ نہ شامیر نہ کٹھوا رہے ہو آج تم پورے کراچی کے لڑکوں کی ادھر تو دیکھ لو یا نہیں پتا بھائی ایک لائٹ ہے آخر میں بچی بند بچ ہو رہی ہے کیسے اچھا تو بند ہو گئی ہے نا بند بچ کیسے بند بچ جو رات کو جو ریفلیکٹر اس کی لائٹ کیسے آ رہی ہوتی ہے اس طرح کمال دیکھ رہے ہیں کہ بندہ گاڑی کی لائٹ سے ریفلیکٹر پر آگیا سر آپ کچھ کہہ رہے ہیں ریزز کی وجہ سے وہ چیز جانا ریفلیکٹ مار رہی ہو یہ ایک پوسیبلٹی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا اچھا بھائیا پیٹرول ختم ہو گیا گاڑی کا سب برباد ہو گیا ریزہ ریزہ بگھر گیا پھر بھی لائٹ پیٹرول کی بلنگ کر رہی ہو میرے تو سمجھ میں نہیں آیا بھائی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کیونکہ بھائی ٹک ٹاک بناتے ہیں بردد ہو گئی سر پوسیبل کہتے ہیں گاڑی ریزہ ریزہ ہو کر بگھر گئی ایک لائٹ مستقل بنبوج ہو رہی ہے کیسے نئی گاڑی کی لائٹ نئی گاڑی کی لائٹ دکھ کا لگا مسلمان دیکھ پڑھے لکھوں کا دماغ ہے یا نہیں ہے یہ دیکھ رہے آجا دوبارہ اگین کریں اور ایکسرنٹ ہو گیا بندہ بچا ہے نہیں بچا ہے ارے کہ اب گاڑی نہیں بچی تو بندہ کیسے بچے گا ریزہ کی وجہ سے جیسے ہم دن میں دیکھتے ہیں دوب کے سامنے جو نہ نظر آتا ہے کہ یہ سایا ہوتا نہیں ہے لیکن وہ ٹھیک ہے جائیں وہاں جائیں تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ لائٹ مار سکتی ہو یہ پوسیبلٹی ہے باکہ اور کوئی پوسیبلٹی نہیں ہو سکتی پوری سائز گھما دی ہے یہاں پہ لیکن سر میں آپ کو بتاؤں دماغ کی لائٹ کیوں نہیں جلا رہے تم لوگ دماغ کی لائٹ تو نہیں جلے گی نا وہ تو بندہ ہی قتم ہوگی ہے اپنی تو جلا ہونا زیادہ اپنی تو بند ہے اپنی فیوز ہوگیا گاڑی لائٹ جو ہے وہ کھلے گی نہیں بند بوجھ ہے بند بوجھ مطلب کہ وہ بجھ بھی ہے وہ تو بند ہے بند ہے یہ ہی تو جواب بند میں ہو رہے تو ناکام ہماری طرف سے آپ کے لئے ایک چھوٹا سا توفہ ہے جو آپ کے ساتھ جاگا بند بوجھ ہو رہی ہے تو بند بھی ہو رہی ہے یہی تو ہے تو جل بوجھ نہیں ہو رہی ہے بند ہی ہے وہ جلی نہیں رہی بند ہو رہی ہے بند ہو رہی ہے ایک ہی تو بات ہے میرا بچہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے بند بوجھ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے بند بوجھ بھائی ہے پیچھے سے ان کو چیٹنگ کرائی جا رہی ہے لیکن چلے آپ جواب آگیا ہے تو پہن کا توپس آپ کے ذاتیں کہ بند اور بوجھ یہ بات ہے مستقل بند بوجھ ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے آن آف تھوڑی ہو رہی ہے آن آف تھوڑی ہو رہی ہے سائنس کو رکھیں ایک طرف دماغ کو تھوڑا تھا آن کریں بند اور بوجھ مطلب ایک ہی ہے میں جلوش تھوڑی کہہ رہا ہوں میں تو بند بوجھ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں بند بوجھ ہو رہی ہے بھائی مطلب میرا بھائی ایک چھوٹا سا سوینیر وہ آپ کے ساتھ جائے گا بہت بہت شکریہ بھائی میرا بھائی نے بدایا کہ بند اور بوجھ ہی ہوتا ہے بند اور بوجھ ایک ہی لفظ ہے جیسے ہوتا ہے بند اور بوجھ کا ایک ہی مطلب ہے تو لائٹ ویسے ہی بند ہے اس کے علامہ کوئی راکٹ سائز توڑی ہے میرا بھائی کے لئے ایک چھوٹا سب تحفہ ہے تمہارے ساتھ جائے گا آپ نے دیکھا ہے کہ گاڑی بھرواز ہوئی ہے دیکھا ہے جب ہی تو بدا رہا ہوں ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا یہ تو ایکسیڈنٹ یہ بات نہیں کہا میں آپ کو اس کا جواب بدا ہوں تو مانیں گے آپ بزا دے چلے جواب بہت آسان ہے بند اور بوجھ کا مطلب ہی کی ہوتا ہے ناظرین ہم آئے فری اور ہالو جاننے کی کوشش کی کہ یا موجود لوگوں کا دماغ آن ہے یا آف پوچھا ایک آسان سا سوال جس کا جواب دینے میں ہوئے بہت سارے لوگ ناکام کیونکہ اگر تکے کے بجائے دماغ کی لائٹ جلالی جاتی تو جواب دیا جا سکتا تھا ہمارا سوال تھا کہ ایک آخری لائٹ آخر بند بوجھ کیسے ہو سکتی ہے تو جناب جواب ہے کہ بند اور بوجھ ایک ہی مطلب ہے ہم نے کون سا آن آف پوچھ لیا تھا تو جناب آج کا ایک پرورام پہنچتا ہے اپنے اقتدام کو کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی دماغ آن ہے کہ کسی نئے اپیسوٹ میں کسی نئے سوال کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا بہت خیال اللہ نیگے باندھ